رمضان میں بننے والی دوسری چیز بھئی سینڈوچ جو بہت بنے جاتے ہیں ہر گھر میں لینجی آج میں بھی بنا رہی ہوں سینڈوچ بہت مزے یہ بنتے ہیں اور ایزی ریسپی ہے پانچ سے دس منٹ میں آپ کے تیار ہو جاتے ہیں سینڈوچ مزے دار کر کے لینجی میند ڈالی ہے میونیز پھر اس پر ڈالی ہے کارلک ہف بلی میونیز ڈالی ہے ساتھ کریم ایٹ کر رہی ہوں اس کو اس کو اچھا خاصا میں نے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد بلیک پیپر اس میں ایٹ کیا بلیک پیپر ایٹ کرنے کے بعد جنسا ہے میں نے تھوڑا سا نمک ایٹ کیا نمک اور بلیک پیپر جنسا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کی جگہ یہ نہ ہوگی بھئی زیادہ کم نہ ہو جائے کیونکہ مسالے ہر گھر کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نمک میں کوئی زیادہ سپائسی کھاتے ہیں کوئی کم سپائسی کھاتے ہیں میں نے چکن پوائل کر دیا تھا چکن پوائل کر کے اس کو کرش کر کے چکن ڈالا ہے بھری 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 کازری کٹ کے ڈالی ہے اور بند کو بھی بھری بھری کر کے تو بند کو بھی ایڈ کی ہے اور پھر دو انڈے میں نے لیے تھے اور ان کو پوائل کر دیا تھا میں بیٹر تھوڑا سا زیادہ بنا رہی ہوں تاکہ دو دن میرا چل جائے کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بنی پڑی ہو پس آپ نے چونسا ہے نا اٹھ کے بنانا اور فٹا فٹ جی آپ کی چیز تیار ہو جائی ہے ورنہ پھر یہ ہوتا پہلے ریڈی کرو اور پھر اس کو بناو کہیں جی میں سینٹر سے کٹا اور اس کے اوپر سارا بیٹر جو ریڈی کیا تھا میں نے بیٹر لگایا ہے سارا بہت مزے کہ بنتا ہے میرے رام سے دو دن آپ کے یوز ہو جائیں گے جتنا بیٹر میں نے ریڈی کیا ہے اگر آپ بھی اتنا بیٹر ریڈی کرتے ہیں تو آپ کے رام سے دو دن یوز ہو جائیں کیونکہ میرے چار سینوچز بنائے تھے زیادہ نہیں بنائے تھے ہم دو جنہیں ہیں تو دو جنہوں کے ساب سے چار سینوچز بہت ہوتے ہیں بہت مزے کہ بنے تھے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سسکرائب